بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب الاربیتو بینا یدیک پی ڈی ایف کے اوپر ہے پی نمبر فورٹی نائن الوعدت السانیہ یونر نمبر ٹو الاسرہ کہتے ہیں فیملی کو تو اس یعنی کہ یونر میں ہم انشاءاللہ فیملی کے بارے میں پڑھیں گے اس کے کیسے استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں آگے آیت امینہ صاحب آگلہ صفحہ پڑھنا شروع کر دیں او صاحب صاحب مطلب بتائیں اچھا جو الوحد السانی الاسرہ خاندان الدرسو الدرس العاشق درس العاشق الحبار الاول انظر دیکھو وستمہ سنو وائد اور دہراؤ علی السلام علیکم امار وعالیکم السلام علی هذه سورت و اسرتی یہ میرے خاندان کی پکچر ہے تشویر ہے امار ماشاءاللہ من حاضر یہ کون ہے علی حاضر والدی یہ میری والد ہے اجنار یہ میری والد اجنار ہے وہ وہ محندس اور وہ محندس انجنئر ہے امار ومن حاضر اور یہ کون ہے علی حاضر والد کی یہ میری والدہ سائدہ سائدہ ہے وہیتو دیوتن اور وہ لیڈی راکتر ہے امار ومن حاضر اور یہ کون ہے علی حاضرہ اخی یہ میرا بائی عیسیٰ عیسیٰ ہے وہو طالبن اور یہ طالب علم ہے امار و من حاضری اور یہ کون ہے علی حاضری اختی عبلہ یہ میری بہن عبلہ ہے وہی معلمتن اور وہ معلمہ ہے وہ حاضر جدتی اور یہ میرا دادا ہے وہ حاضری جدتی اور یہ میری دادی ہے امار ماشاء اللہ ٹھیک ہے آسیہ صاحب اس میں سے دو چیزیں آپ کو سمجھنی ہیں یہ پورس ہے ابھی سمجھا گی ہے سیر ٹھیک ہے آپ ریڈنگ کریں اس کی اور مطلب بتائیں ٹھیک ہے علی اسلام علیکم امار و علیکم السلام علی حاضری صورت اسرتی یہ میری فیملی کی پکچر ہے امار ماشاء اللہ من حاضر یہ کون ہے علی حاضر والدی عدنان یہ میری والد ہے عدنان وہ ہوا مہندی سن وہ انجینئر ہے ٹھیک ہے امار و من حاضر یہ کون ہے علی حاضر والدتی سعیدہ یہ میری امی ہے سعیدہ وحیہ طبیبہ وحیہ طبیبہ اور یہ طبیبہ وہ لیڈی ڈاکٹر ہے ٹھیک ہے سعیدہ سعیدہ بلکل امار و من حاضر اور یہ کون ہے علی حاضر اخی یہ میرا بھائی ہے عیسیٰ وہ ہوا طالب وہ طالب ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹ ہے صحیح ہے و من حاضر ہی اور یہ کون ہے علی حاضر اخی ابلا یہ میری سسٹر ہے وہیہ معلما معلما یہ معلما جی یہ معلما ہے وحاضر جدی وحاضر جدی دادا یہ میرے دادا ہے وحاضر ہی جدتی اور یہ میری دادی ہے امار ماشا ٹھیک ہے اگلے صرف تحمیلہ صرف اگلے صرف پڑھیں آپ جدہ دادا جدہ جدہ تا دادی معلما 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 استانی استانی طالب والد امی والد ابو ٹھیک ہے اور لفظ ہے جد اور جدہ ٹھیک ہے آگرے صرف تحمیلہ صرف اگلہ صرف پڑھیں سیل بائنل کلمتی ملاو ان کلموں کو وہ سور پر مناسب تشویروں کے ساتھ یہ جدہ جدہ یہ نیچے کی طرف اور جدہ اوپر کی طرف ٹھیک ہے اس راتہ خاندان نیچے کی طرف والد کی اوپر کی طرف ٹھیک ہے معلما نیچے کی طرف سورہ تشویر کی طرف اوپر صحیح ہے والدہ نیچے کی طرف طالب تربیرم کی طرف اوپر ٹھیک ہے آگے چلیں الوہدت جسانی جی الہبار اس ساکت جوروستہ میں وعائد عمر حضرحاز شجر جائے درخت جہاں پہ جو شجرہ ہے نا اس سے مراد شجرہ نسب انہوں نے وہ لیا مطلب آگے جی اس نے مراد کیا شجرہ نسب فیملی ٹری شجرہ نسب انہوں نے اس سے مراد وہ لیا ہے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے عمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثمان حاضر والدہ عبداللہ یہ اس کا والد عبداللہ ہے عمر وحاضر والدتہ آمنا یہ اس کی والدہ آمنا ہے عثمان وحاضر جدہ عبد المطلب یہ اس کا دادا عبد المطلب ہے عمر وحاضر آموہ العباس یہ اس کا چچا عباس ہے عثمان وحاضر آموہ حمزہ یہ اس کا چچا حمزہ ہے عمر وحاضر آموہ ابو طورب یہ اس کا چچہ بطولک ہے عثمان وحاضی احمد احمد صفیہ یہ اس کی چچی صفیہ ہے عمر وحاضی ابن القاسم یہ اس کا بیٹا قاسل ہے عثمان وحاضی ابن عبداللہ یہ اس کا بیٹا عبداللہ ہے عمر وحاضی ابن ابراہیم یہ اس کا بیٹا ابراہیم ہے عثمان وحاضی ابن قاسم یہ اس کی بیٹی خاطمہ ہے امر وحاذ حیب نہ تو یہ اس کی بیٹی رقیہ ہے عثمان وحاذ حیب نہ تو یہ اس کی بیٹی زینب ہے امر وحاذ حیب نہ تو یہ اس کی بیٹی اچھا ابھی ویسے بات ہے اس کا مطلب آپ نے ٹھیک کیا اس کا مطلب یہی کرتے ہیں اس کی بیٹی اس کا چچا لیکن یہ ہے کہ حضور سزم میں اس لیے زیادہ بہتری ہی ہوتا ہے کہ ہم کہہ دیں آپ کی بیٹی آپ اس سن میں کریں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے چلیں ٹھیک آبا آسکر صاحبہ آپ کو سمجھ آگیا ہے ساری جی ہم نے سمجھ آگیا ہے ایک چیز ہم نے نہیں کی ہے اس میں وہ یہ کہ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ جب بھی کسی کو اپنا بناتے ہیں تو ہم اس کے آخر میں لفظ کے آخر میں یا لگا دوتے ہیں جیسے والدی والدتی اخی اختی صدیقی صدیقتی اب یہاں پہ ہم نے ایک اور چیز استعمال کیا وہ ہے ہاں ہاں لفظ کے ساتھ ہم نے کیا لگا دیا ہاں تو اس سے ہمیں یہ پہ چلے کہ جب بھی ہم کسی بندے کی کرتے ہیں تو ہم اس کے آخر میں ہاں لگا دیتے ہیں جیسے والدو ہو اس کے والد آب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد یعنی کہ پھر والداتو ہو اس کی امی جدو ہو اس کی دادا امو ہو اس کے چاچا یعنی کہ ہم نے جب بھی ہاں لگاتے ہیں تو وہ بن جاتے ہیں اس کا اب آپ اس کی ریڈنگ کریں آپ سے لوڑی کچھا رہا ہے جی آپ اس کی ریڈنگ کریں اور مطلب بتائیں آہ میں اوکے عمر حل حاضی شجرہ تن یہ حل کیا حاضی یہ درخت ہے شجرہ نصب ہے شجرہ نصب اس کا مطلب یہ کریں کیا یہ شجرہ نصب ہے شجرہ نصب ہے شجرہ نصب شجرہ نصب کیا یہ فیملی ٹری ہے شجرہ کیا یہ شجرہ نصب ہے جی عثمان نام عثمان نام یہ حاضی عثمان 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 یہ عثمان کی فیملی ہے عمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثمان حاضر والدوہ عبداللہ یہ عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہے والدہ ہے والد والد ہے سوری سوری عمر حاضر والدوہ یہ عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی ہے عامنا وحاضر اور یہ جدہو دادا ہے عبدالمطلب عمر وحاضر امہ حاضر اور یہ عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امہ حاضر چاچہ عباس ہے چاچہ حمزہ ہے عمر وحاضر امہ حاضر ابو طالب اور یہ عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچہ ابو طالب ہے عثمان وحاضر ہمتم صافیہ اور یہ چاچی چاچی نہیں فپو اردو میں اس کا مطلب ہے فپو فپو صفیہ ہے عمر وحاضہ ابنہ ابنہ القاسم اور یہ ابنہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بیٹے جی بیٹا آب صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام قاسم مریہ وسلم کے بیٹے ہیں ابنہ بیٹے عثمان وحاضہ اور یہ ابنہ عبداللہ اور یا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ ہے عمر وحاضہ ابنہ ابراہیم اور یا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم ہے عثمان وحاضی ابنہ تہو فاطمہ اور یا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ ہے عمر وحاضی ابنہ تہو رکعی اور یا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رکعیہ ہے عثمان وحاضی ابنہ تہو زین ہوئی آسل صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زین ہے میں عمر وحاض ابن تہو ام و قلصم اور یہ آسل صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام و قلصم ہے ٹھیک ہے بلکلی اچھا ایک سیکنڈ زیرا آگے پڑھیں تیمینا صاحبہ مقدہ تہار انسور وستقین حلائی شجرہ شجرن شب ٹھیک ہے ادنا نام چچا امہ اور چچا کپپی اپنی طوپ بےچی ٹھیک ہے اور جا ضرور امکل میں تو سور خる مناثبہ ہم آپ کپو کو اپنی مناثب سور کے ساتھ امہ یہ نیچے کی طرف سے سچا امہ پوپی یہ اپر کی طرف سے ٹھیک ہے کیا جرا سے یہ نیچے کی طرف سے اور سور اپنی طرف سے اپنی نیچے کی طرف سے اپنی اپر کی طرف سے سبھی وہ نیچے کی طرف سے ریڈی ڈاکٹر محلما ہستانی اوپر کی طرف ٹھیک ہے آسیہ صاحبہ اس میں سے کچھ چیز پوچھنی ہے تو پوچھنے نہیں صرف کوئی پوچھنے نہیں ٹھیک ہے ابن کا کیا مطلب ہے ابن بیٹھا اور ابنہ بیٹی ام ام چاچا امم پوپی ٹھیک ہے اور شجرہ 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 نصف جی درست شجرہ کا مطلب ہے درخت اور یہاں پہ جو بھی ہم چپٹر پڑھ رہے ہیں یہاں پہ یہ اس کا مطلب ہے شجرہ نصف ٹھیک ہے پھر آج ہم اتنے ہی پڑھیں گے نیکش ٹیم ہم پڑھیں گے یہ اگلا سبق الہوار السالس انظر و سمیائید الامحاز آزان الفجر یہاں سے ہم انشاءاللہ نیکش ٹیم پڑھیں گے پی ڈی ایف کے اوپر ہوگا پی نمبر ففٹی فور ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے اللہ حافظ لیکن سر میری بات سنے سر جی بلکل جی جی اے سر وہ آپ نے ہمیں کہا دنے کہ دیکشنریز ڈاؤنلوڈ کر دیں میں نے ڈاؤنلوڈ کی میں اس کی پکٹر آپ کو سنڈ کرتی ہوں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے